موسیقی حضرات سلام علیکم جو مصرہ دیا گیا ہے کہ خدا سے پوچھئے زہرہ کا مرتبہ کیا ہے اس پہ چند اشار ملحظہ فرمائیں مطلع حضر خدمت ہے نبی سے پوچھئے میراج میں ملا کیا ہے نبی سے پوچھئے میں راج میں ملا کیا ہے اور کہیں گے پڑھ لو کہ سر کا ترجمہ کیا ہے کہیں گے پڑھ لو کہ سر کا ترجمہ کیا ہے اور یہ شہر خاص کا ملحظہ فرمائیں کہا یہ فضہ نے قرآن سے دے کے سب کو جواب کہا یہ فضہ نے قرآن سے دے کے سب کو جواب اور سمجھ میں آیا کہ قربت کا فلسفہ کیا ہے سمجھ میں آیا کہ قربت کا فلسفہ کیا ہے یہ بھی شہر ملحظہ فرمائیں کہ نبی کی آل ہے ناتق کتاب حق سامت نبی کی آل ہے ناتق کتاب حق سامت سمجھ میں آیا کہ قرآن سے واسطہ کیا ہے سمجھ میں آیا کہ قرآن سے واسطہ کیا ہے اور یہ تضمیر ملحظہ فرمائیں جواب آئے تطہیر بڑھ کے دے دے گی جواب آئے تطہیر بڑھ کے دے دے گی ارے خدا سے پوچھئے زہرا کا مرتبہ کیا ہے اور یہ تاریخ بیان کی ہے کہ جب مولا کائنات کے گلے میں رسی باندھ کر ان کو گھر سے گھسیٹا گیا اس وقت کیا اس کا تو منظر دیئے کہ بلند کیوں ہوئی دیوار مسجد نبوی بلند کیوں ہوئی دیوار مسجد نبوی ارے جناب فاطمہ زہرا را کا دل دکھا کیا ہے جناب فاطمہ زہر را کا دل دکھا کیا ہے اور یہ بھی شیر ملازف فرمائیں یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ تمام خلق کی رونے کی عمر تک کم ہے سمجھ میں آئے جو زہرا کا مرسیہ کیا ہے سمجھ میں آئے جو زہر را کا مرسیہ کیا ہے یہ دیڑھیں مر کے کیوں رویا لش کرے کفار یہ دیڑھیں مر کے کیوں رویا لش کرے کفار ارے حسین آپ کی جانب کوئی ہسا کیا ہے اور یہ بھی شیر خاص کرم لازف فرمائیں کہ کوئی جانب ہوا اور لانتی کوئی کوئی جانب ہوا اور لانتی کوئی ارے سمجھ میں آیا کہ حر اور حرملا کیا ہے اور یہ شیر خاص کرم لازف فرمائیں علی کا بغض ہے مفتی ہے کیسی بیماری علی کا بغض ہے مفتی ہے کیسی بیماری ارے کسی سے پوچھ لے اس مرض کی دوا کیا ہے کسی سے پوچھ لے اس مرض کی دوا کیا ہے اور یہ بھی شیر ملازف فرمائیں کہ لہد میں آکے ملک بس یہی کریں گے سوال کفن کے ساتھ تیرے خاک کربلا کیا ہے کفن کے ساتھ تیرے خاک کربلا کیا ہے اور یہ شیر خاص کرم لازف فرمائیں کہ حسین صبر کی بس ابتداء بتائیں گے مگر بتائیں گے سجاد انتہا کیا ہے مگر بتائیں گے سجاد انتہا کیا ہے اور یہ مقتابی ملازف فرمائیں کہ بطول آئی ہے کاؤسر یہاں بنفس نفیس اور تیرے مکان میں فرش اعضا بچھا کیا ہے تیرے مکان میں فرش اعضا بچھا کیا ہے نبی سے پوچھئے میں راج میں ملا کیا ہے ارے کہیں گے پڑھ لو کی کو سر کا ترجمہ کیا ہے بہت بہت شکریہ